ایک کنیز کا واقعہ ایسا ملتا ہے کہ مولا امام سجاد علیہ السلام بیٹھے تھے دسترخواں پر کھانا لگا تو کنیز کھانا لے کر آئی جیسے ہی کھانا لائیا تو کچھ ایسا مسئلہ ہوا کہ اس کے ہاتھ سے کھانا گرہ اور امام سجاد علیہ السلام کے سر پر وہ کھانا گر گیا تو اب وہ سر اقدس پر کھانا گرہ وہ پریشان ہو گئے خوف زدہ ہو گئیں کہ یہ کیا ہو گیا مولا نراز نہ ہو جائیں تو بہت پریشان ہو گئے خوف زدہ ہوئیں تو جیسے ہی وہ خوف زدہ ہوئیں اس نے کہا کہ کہیں جیسے ہی انسان خوف زدہ ہوتا ہے تو اس کے دل میں سو خیال آتے ہیں اس سے کوئی گلتی سرزد ہو جائے تو اس سے یہ گلتی سرزد ہونی تھی کہ اب دیکھیں کہ مولا کے گھر کی کنیز تھی مولا امام سجاد علیہ السلام کے گھر کی کنیز بھی ایسی تھی اس کنیز کی معرفت بھی ایسی تھی کہ وہ حافظ قرآن تھی محافظ قرآن تھی اس نے جب دیکھا کہ مجھ سے گلتی ہو گئی ہے فوراں سے ایک دم سے وہ بولیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والقاظمین والغیظہ والعافین عن الناس کہ اللہ کے چاہنے والے وہ ہیں اللہ کے متقی بندے وہ ہیں کہ جو غصے کو پی جایا کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں تو مولا نے کیا جواب دیا مولا فوراں سے بولے کہ جا میں نے تجھے اللہ کے لیے ازاد کیا ایسا نہیں ہے میں نے تجھے کسی ذاتی مقصد کے لیے کسی اس لیے نہیں میں نے تجھے اللہ کے لیے ازاد کیا یہ ہے اب دیکھیں ایسی سیچویشن میں اگر کوئی مالک کوئی حاکم کہ جبکہ غلطی بھی کسی غلام کی ہو کسی ملازم کی غلطی اگر ہو جائے اگر ہم اپنی عام روٹین میں دیکھیں تو ہمارا رویہ کیسا ہوتا ایسی اگر سیچویشن میں اگر کسی کنیز کو آزاد کیا جائے تو کیا ہم یہ سمجھے وہ آزاد ہوگی بلکہ وہ آزاد کر رہے ہیں آزاد کر رہے ہیں معافی دیکھیں اس کو رکھنا ایک لئے چیز وہ بھی کر سکتے تھے لیکن اس سے بھی اگلے درجے پہ جا کے اس کو آزاد کر دی کیونکہ کنیز اور غلام کے لیے آزادی ایک بہت چیز ہوتی ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے لیکن وہ اس گھرانے میں اگر کوئی آج ہے تو کنیزوں اور غلاموں کے بارے میں بھی ایسا ملتا ہے کہ ان کا دل نہیں کرتا تھا کہ آزادی کے بعد وہ یہاں سے چلے جائیں تو اس طرح سے مولا کی حالات اور زندگی اور واقعہ سے ملتا ہے کہ وہ تین افراد پھر آہستہ آہستہ دو سو میں تبدیل ہو گئے جو مولا کے محب تھے مولا کے چاہنے والے تھے دو سو سے پھر وہ دو ہزار میں تبدیل ہو گئے اور جب امام سجاد علیہ السلام کا دور آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور آیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو امام سجاد علیہ السلام میں دو ہزار طالبین تیار کر کے دیئے تھے دیکھیں اب واقعہ کربلا کے وہاں تین افراد بچے ہیں کس قدر محنت ہے کس قدر وہ چیزیں ہیں جو امام نے اپنی زندگی میں کی کہ لوگوں کی تعداد میں وہی بکے جو چاہنے والے تھے حقیقی چاہنے والے تھے حقیقی چاہنے والوں کو نہ صرف چاہت بلکہ ان کو ارم دیا ان کو قرآن کی تعلیم دی تین کی تعلیم دی تو یہ معرفت کا آنا ایک بہت بڑی بات ہے ہر کسی کو یہ آتی نہیں اور ہر کسی کے ذریعے سے بھی نہیں آتی